یہ خبر لخنو کی ہے جہاں امین آباد نامی علاقے میں رہنے والی سوریہ بانوں نے اپنے پریمی یشوردھن سری واسطوں سے شادی کرنے کے لیے اپنا دھرم پریورتن کر ہندو دھرم اپنایا تھا اور اپنا نام مسکان سکسینہ رکھ لیا تھا ان دونوں کی شادی 3 ستمبر 2017 کو لخنو کے آریا سماج مندر میں ہوئی تھی مسکان بتاتی ہے کہ شادی کے کچھ دن بعد سے ہی اس کے سسرال والے اسے ستانا شروع کر دیئے جس وجہ سے ان کے شادی شدہ رشتے میں درار آنا شروع ہو گئی ٹو سرکل نیٹ ویب سائٹ کی ریپورٹ کے مطابق مسکان کے ساس نے اس کے ساتھ جو بیوہار کیا وہ انسانیت کو شرم سار کرنے والا ہے کیونکہ مسکان کے ہندو ہونے پر اس کے سسرال والوں کو یقین ہی نہیں تھا اس لیے مسکان کو بار بار گھر سے نکل جانے کی بات کیا کرتے تھے اور آخر کار مسکان پر جھوٹا آروپ لگاتے ہوئے چھوڑ دیا گیا اور مسکان نے آگے بتایا کہ اس کا پتی بھی اسے بہت ستاتا تھا اسے گالی بھی دیتا تھا مسکان اپنی ساس پر آروپ لگاتے ہوئے بتاتی ہے کہ اس کی ساس نے مسکان کو مسلم ہونے کا حوالہ دیتے ہوئے بتایا کہ وہ ایک مہم کا حصہ ہے جس میں مسلم لڑکیوں کو فسانا اور شادی کے بعد چھوڑ دینا ان کا مقصد ہے واقعی میں ایسی خبریں ہمیں جھنجھوڑ کر رکھ دیتی ہیں آپ کو بتا دیں کہ مسکان کے خبر کو کسی میڈیا چینل نے نہیں بتایا کیونکہ میڈیا بھی آج ایک طرفہ خبر دکھانا زیادہ پسند کرتا ہے ہم مسلمانوں کے لئے ایسی خبریں ایک سبق ہیں اس لیے کہ آج نوجوانوں کو ضروری ہے کہ اپنی زندگی میں بہت سوچ سمجھ کر اور دن اسلام کی تعلیم پر عمل کرتے ہوئے اپنی زندگی گزارنا چاہیے مسکان کے ساتھ جو بھی معاملہ ہوگا کوٹ میں معاملہ درج کیا جا چکا ہے اس کا فیصلہ کوٹ کرے گا لیکن ہم مسلمانوں کے لئے اوپر ذمہ داری یہ ہے کہ ہم لوگوں کو یہ بات سوچنا چاہیے اور سمجھنا چاہیے کہ کہاں پر شادی کرنا اور کیسے شادی کرنا اسلام اس بارے میں کیا گائیڈ لائنز دیتا ہے اس کو فالو کرنا زیادہ ضروری ہے ناظرین آج کے لئے بس اتنا ہی جب بھی اس طرح کی خبریں سماج کا حصہ بنیں گے ہم اوصلہ کریں گے دیجئے مجھے اجازت السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ماشاءاللہ دینی رہنمائی اور دنیاوی معلومات کے لئے ہمارا آئی پلس ٹی وی سیٹلائٹ پر واپس آ گیا ہے دیکھنے کے لئے کیبل آپریٹر کو ابھی کال کریں مزید معلومات کے لئے کال کریں نائن فائیو ڈبل ایٹ ڈبل ایٹ ڈبل ایٹ ڈبل ایٹ ڈبل ایٹ ٹو سکس پر دیکھتے رہیے آئی پلس ٹی وی بہتر زندگی کے لئے موسیقی